لوگو لیکن بات یاد رکھو جب قولِ رسول آجائے اللہ کی وحی آجائے اللہ کی وحی ہوتی ہے قولِ رسول بھی نبی اپنی مردی سے بولتے ہی نہیں جب اللہ کا حکم آجائے اکل نہیں چل سکتی منطق نہیں چل سکتی آپ کو جتنی مردی چاہے اکل کی کوئی بات اچھی لگے اپیل کرے جہاں پہ کالاللہ کالر رسول کی بات آجائے آپ نے یہ قیدہ بنا لینا بس اب ہم اکل کو نہیں دڑائیں گے افسور سر دکھ کی بات ہے نا کسی کو تانو تشنی کرنا مقصود نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدر پہ دس تیرہ برس ایک ہی عمل نماز کو سینکڑوں ہزاروں صحابہ کے سامنے پڑھتے رہے ایک دفعہ حاج کیا وہ سارے عمال محفوظ ہیں ایک ایک دفعہ زندگی میں کوئی عمل کیا وہ سب محفوظ ہے تیرہ برس دس برس جس نماز کو ہر روز سینکڑوں ہزاروں صحابہ کے سامنے ادا کیا تم نے اس کو متنادے بنا لیا تم کہتے ہو وہ محفوظ نہیں ایسے بھی تھی ویسے بھی تھی اور لوگوں ویسے بھی تھی کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے اللہ کی قسم جب کول رسول آ جائے گا حدیث رسول آ جائے گی فرمان رسول آ جائے گی ہماری آنکھیں جھک جائیں گی ہم مان لیں گے لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں منوانا ہے یا رب کا قرآن لے کے آؤ یا مدینہ والے کا فرمان لے کے آؤ ہمیں اس طرح نہ مناؤ کہ ہمارے امام صاحب نے کہا ہے ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے ہمارے فقی صاحب نے کہا ہے یہ کوئی دلیل نہیں یہ کوئی حجت نہیں لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر پوری عمر اگر ایک نماز بھی ایک نماز بھی صرف ایک نماز بھی رفیدین کے بغیر پڑھی ہوتی مجھے اور آپ کو پڑھنے پر کوئی اطراض نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ کی سنت ساری زندگی اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے شیطان نے یہی فلسفہ اٹھایا آنا اکل کی بات اکل نہیں چل سکتی نتیجہ کیا نکلا انا کا زد کا تکبر کا فہر کا قیامت تک کے لئے اللہ نے اس کے پر لانت ڈال دی کبھی انا اس نتیجے پہ آتی ہے اور کبھی انا آتی ہے کس طرح انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے بڑا پسند کرنا شروع کر دیتا ہے اور پسند کرتا ہے اللہ اقتدار دے دیتا ہے اور پسند کرتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے لوگوں کا حکمران بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں زمین کے حضانے اور کنییاں اور چابیاں آ جاتی ہیں پھر ہوتا کیا ہے ایک دن ایسا آتا ہے پتا ہوتا ہے اس کو لیکن نعرہ کیا بلند کرتا ہے انا ربکم الاعلی فیرون کی شکل اختیار کرتا ہے انسانی تھا نا پتا تو تھا دل میں تو پتا تھا میں رب نہیں ہوں لیکن انا اس حد تک مجبور کر دیتی ہے انسان کو انا ربکم الاعلی میں تمہارا ربو یہ نہریں دیکھتے نہیں ہو میرے حکم سے چلتی ہیں یہ حضانے میری مرضی سے میں تقسیم کرتا ہوں امام غزالی نے امام ابن قیم نے انا کی مختلف شکلوں کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے میں بھی آپ کے سامنے چند باتوں کا رکھوں گا امام ابن حضم کہتے ہیں انا اتنی بری چیز ہے ایجاب پسندی اتنی بری چیز ہے خود پسندی نرگسیت جس کو اردو میں کہتے ہیں نرگسیت اپنی ہی ذات کیا انسان اپنی ہی ذات کے محور کے گھومنا شروع کر دیتا ہے اپنی ہی ذات کو سمجھتا ہے بہت حال ہے بہت افضل ہے امام ابن حضم کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے گدے کو اپنے گدے کو اپنے جانور کو اپنے گھر میں پالے ہوئے چپاہوں کو عام انسانوں سے افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہ ایسی بیماری ہے اور ایسا ہوتا ہے آج کل آپ دیہاتوں میں دیکھ لے کسی چودری کا کتا مار دو بینس مار دو اس کے بدلے میں انسان مار دیتے ہیں گویا ان کی انا اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اپنے چپاہوں کو انسان سے افضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور انا پسندی کئی مرتبہ آگ میں ایسے لے کے جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی ہوا کرتے تھے ایک بہت نیک تھا ایک بات تھا اچھا بھائی نیک کو سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا گناہ سے بعد آ جائے یہ کام چھوڑ دے یہ کام چھوڑ دے نیک اپنی نیکیوں میں لگاوا ہے بعد اپنی برائی میں لگا اور ایک دن اس نے گناہ کیا بھائی کے سامنے بھائی کو گصہ آ گیا نیک اف شخص کو لوگو اللہ کی قسم آنا کئی دفعہ نیکی کے ذریعے بھی انسان میں آتی نیکی کے ذریعے بھی حملہ ور ہوتی ہے میں بڑا نیک ہوں جب انسان کے اندر یہ سوچ آ گئی نا میں بڑا نیک ہوں اس کا بیڑا غرق ہو گیا تجھ کو نیکی کی توفیق کس نے دی ہے اس رب نے دی ہے انسان یہ کیوں نہیں سمجھتا یہ ہاتھ یہ ماتھا یہ پاؤں یہ جسم یہ آنک یہ کان ہر چیز رب نے دی ہے اگر رب کے سامنے جھکارا تو شکر بھی اس کا ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی مجھے نیک بنایا میں بدی کے راستے کے اوپر نہیں چلا لیکن ہوتا کیا اپنی نیکی میں فہر آ جاتا ہے بھائی نے کہا برائی کرتا ہے واللہ لن یغفر اللہ لک اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا میں تو تجھے تبلیغ کر کر کے تھاک گیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کی بلندیوں تک یہ آواز پہنچی اللہ نے عرش سے کہا من ذلذی یتعالی یہ کون بدبخت ہے جو رب کے اوپر بھی رب لگ گیا ہے جو رب سے بھی بلند ہو گیا ہے جو رب کے رحمت کو بھی پبند کرنا چاہتے ہیں من ذلذی یتعالی یا جو اللہ کے اوپر بھی اپنے حکم نافذ کرنا چاہتا ہے جا پوری کائنات کے انسانوں کو نبی کریم نے یہ پیغام پنچایا ہے کہ نہیں پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا جائے وہ نیک آدمی اللہ رب العزت نے صرف اس کلمے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا اور یہ جو بد آدمی ہیں اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داہل کر دیا آج میں اور آپ چھوٹی نیکی کر لیتے ہیں اور فہر کرتے ہیں میں نے کی ہے اسلاف نے یہ لکھا ہے ایک بندہ فجر کی نماز مس کر دے باجمات اٹھ کے اٹھ کے اللہ سے ضمیر میں کچھوکا لگا وہ مافیا مانگتا رہے اللہ بڑی گلتی ہو گئی نین میں تھا یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ انسان ساری رات قیام کرے فجر کی نماز باجمات ادا کرے اور اس کے دل میں یہ فہر پیدا ہو اللہ کی میں نے بہت عبادت کر لیا اے بندے یہ عبادت کی توفیق تجھے اللہ نے دی ہے اگر انسان